وطر کی نماز اگر کوئی پریشانی یا شرعی عذر نہ ہو تو وطر کی نماز کھڑے ہو کر پڑنا واجب ہے اور اگر کوئی شرعی عذر ہو تو پھر شریعت نے وطر کی نماز بیٹھ کر پڑنے کی اجازت دی ہے شرعی عذر جیسے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونا یا پھر کھڑے ہو کر وطر پڑنے کی آپ کے اندر ہمت نہ ہونا یا پھر آپ کے پیر میں کوئی بہت بڑا زخم ہو یا پھنسی فوڑا وغیرہ نکل رہا ہو جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہو کر وطر نماز نہیں پڑھ سکتے تو ایسی صورت میں بھی آپ کو وطر بیٹھ کر پڑنے کی اجازت ہے ہوائی جہاز وغیرہ میں وطر کی نماز کس طرح سے پڑھیں اگر آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں یا پھر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں اور ٹرین میں کھڑے ہو کر یا پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے کیلئے جگہ ہی نہ ہو تو پھر آپ ان دونوں صورتوں میں وطر کی نماز ٹرین میں اور اسی طرح ہوائی جہاز میں کھڑے کھڑے یا پھر بیٹھے بیٹھے اشارے سے پڑھئے اور پھر بعد میں اپنے ان وطروں کو دوبارہ لوٹا لیں وطر کی تین رکعتوں میں کون کون سی صورتیں پڑھنا مسنون ہے وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ آلہ یعنی سب بھی حظمہ ربکل آلہ والی صورت کا پڑھنا مسنون ہے اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون یعنی کل یا ایوہل کافرون پڑھنا اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی کل ہو اللہ ہو احد والی صورت کا پڑھنا مسنون ہے اب اگر یہ تینوں صورتیں یاد نہ ہو تو پھر کون سی صورتیں پڑھیں دیکھئے وطر کی نماز ہماری پانچوں فرض نمازوں کی ہی طرح ہے جس طرح ہم سب پر دن اور رات میں پانچ وقت نمازیں فرض ہیں اسی طرح وطر کی نماز بھی ہم سبی مسلمانوں پر روزہ آنا پڑھنا واجب ہے تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس نماز میں جو یہ تین صورتیں پڑھنا مسنون ہے جو ہم نے ابھی ابھی آپ کو بتائی ہیں ان تینوں صورتوں کو ہم پہلی فرصت میں یاد کر لیں لیکن اگر ہمیں یہ تینوں صورتیں یاد نہ ہو تو پھر ہمیں جو بھی قرآن کریم کی صورتیں اچھی طرح سے یاد ہوں ہم ان صورتوں کو وطر میں پڑھیں پر کوشش یہی کریں کہ ہماری وطر کی تینوں رکعتوں میں صورتیں الگ الگ ہوں ایک ہی صورت سے ہم کام نہ چلائیں جیسے اکثر لوگ بس صورت اخلاص کو یاد کر لیتے ہیں اور پھر بس ہر رکعت میں اسی کو پڑھتے ہیں تو ایسا نہ کریں دس صورتوں کا یاد ہونا تو ہم سبھی کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی تمام نمازوں میں ہر رکعت میں بدل بدل کر صورتیں پڑھتے رہیں اگر آپ کو دس چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد نہیں ہیں تو آپ کو اس کا لنک دسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس لنک پر کلک کر گے دس چھوٹی چھوٹی صورتوالی ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں اینڈ اسکرین پر بھی وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی جس شخص کو دعا کنوت یاد نہ ہو تو پھر وہ کونسی دعا پڑھے دیکھئے وطر کی تیسری رکعت میں دعا کنوت کا پڑھنا واجب ہے تو ہم سب کو دعا کنوت کا یاد ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کو دعا کنوت یاد نہیں ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرین میں لنک پر کلک کر گے دعا کنوت بھی یاد کر سکتے ہیں پر اگر کسی شخص کو دعا کنوت یاد نہ ہو تو پھر وہ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ لیں اور اگر یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو پھر کم سے کم تین مرتبہ یا اللہمک فلی یا پھر یا ربی تین مرتبہ پڑھ لیں اس سے اس کی وطر کی نماز تو ہو جائے گی لیکن دعا کنوت کا جلد سے جلد یاد کرنا اس شخص پر واجب ہوگا اور جتنے لاپرواحی وہ اس میں کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ گناہ گار ہوگا تو دعا کنوت اگر ہم میں سے کسی کو یاد نہ ہو تو پھر وہ جلد سے جلد اس کو یاد کر لیں اگر وطر کی تیسری رکعت میں دعا کنوت پڑھنا بھول گیا تو پھر کیا کریں اگر کوئی شخص وطر کی تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوا اور پھر اس نے الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد دعا کنوت نہیں پڑی بلکہ دعا کنوت پڑھنا بھول گیا اور رکو میں چلا گیا اور پھر رکو میں جانے کے بعد اسے یاد آیا کہ دعا کنوت تو پڑھنا بھول گیا تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ دوبارہ قیام میں نہ جائے یعنی رکو سے اٹھ کر ہاتھ باندھ کر دعا کنوت نہ پڑھے بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے اس سے اس کی وطر کی نماز ہو جائے گی اس شخص کو دعا کنوت نہ پڑھنے کی وجہ سے دوبارہ وطر کی نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے پر اگر دعا کنوت رکو میں جانے کے بعد یاد آئی اور پھر اس نے دوبارہ قیام کیا یعنی رکو میں جانے کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے تو دعا کنوت پڑھی ہی نہیں اب یہ شخص رکو سے اٹھا پھر دوبارہ کھڑا ہو اور ہاتھ باندھ کر دعا کنوت پڑھنے لگا تو پھر جب یہ دعا کنوت پڑھ لے تو پھر واپس رکو میں نہ جائے بلکہ دعا کنوت پوری کرنے کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے اور پھر آخر میں تشاہت پڑھ کے سجدہ سہو کریں اور اپنے وطر کو مکمل کر لیں وطر میں قادہ اولہ بھول کر تیسری رکات کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب کیا کریں اگر کوئی شخص وطر کی دوسری رکات میں بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکات کے لیے ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا پھر کھڑے ہونے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں دوسری رکات میں بیٹھا نہیں تو اب یہ شخص تیسری رکات کے لیے کھڑے ہونے کے بعد بیٹھے نہیں بلکہ کھڑا ہی رہے اور اپنے وطر مکمل کر لیں اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں لیکن اگر دوسری رکات پر بیٹھا نہیں بلکہ تیسری رکات کے لیے کھڑا ہو گیا پھر جب یہ تیسری رکات کے لیے کھڑا ہو چکا تھا تو کھڑے ہوتے ہی اس کو یاد آیا کہ میں دوسری رکعت میں بیٹھا نہیں ہوں اب یہ تیسری رکعت کو چھوڑ کر جیسے ہی اس کو یاد آیا کہ میں دوسری رکعت میں بیٹھا نہیں ہوں تو یہ دوسری رکعت کے لیے بیٹھ گیا اور پھر تشاہت پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے دوبارہ کھڑا ہوا تو اس صورت میں بھی وطر ٹھیک ہو جائیں گے البتہ اس صورت میں بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا اور اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی بارے میں ہم سبھی کو معلوم ہونا ضروری ہے اگر آپ کی سمجھ میں وطر سے متعلق یہ مسئلے آ گئے ہیں تو بہت اچھا ہے ورنہ آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھئے اور ان مسئلوں کو خوب اچھی طرح سے سمجھئے اور اس ویڈیو کلپ کو صدقہ جاریہ کی نیاز سے خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنی دعاوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ